روان سال کا پہلا سورج گرہن کل بروز اتوار کو ہوگا مزید تفصیلات جائنے سے پہلے ہمارا چینل سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں مہرین فلکیات کے مطابق روان سال کا پہلا سورج گرہن کل بروز اتوار 21 جون کو ہوگا جو کہ پاکستان میں بھی دیکھا جا سکی گا محکمہ موسمیات کے مطابق مختلف شہروں میں سورج گرہن کے اوقات الگ الگ ہوں گے سورج گرہن صبح آٹھ بچ کر چھتالیس منٹ پر ہوگا پاکستان کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گیارہ بچ کر چالیس منٹ پر مکمل سورج گرہن ہوگا اور دو بچ کر چونتیس منٹ پر یہ ختم ہوگا مکمل سورج گرہن کا دورانیا ایک گھنٹہ پچاس منٹ کا ہوگا ایک بجے سورج گرہن ختم ہونا شروع ہوگا بیشتر شہروں میں سورج گرہن سے دن کے وقت اندیرہ چھا جائے گا اور سورج کے گرد انگوٹھی کی شکل کا حلا بھی بنے گا پاکستان میں روان برس کے دوران سورج گرہن دوسری مرتبہ چودہ دسمبر کو ہوگا سورج گرہن کے مطلق مہارین فلکیات کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت لگتا ہے کہ جب چاند سورج کو پوری طرح سے ڈھانپ لیتا ہے اسے مناسبت سے اسے رنگ آف فائر بھی کہتے ہیں مہارین فلکیات کا کہنا ہے کہ رنگ آف فائر کا نظارہ سکھر سے گوادر تک کیا جا سکے گا خیال رہے کہ روان ماہ کے عوال میں پاکستان سمیت دنیا کے مختلف مالک میں چاند گرہن دیکھا گیا تھا چاند گرہن کا آداز پاکستان وقت کے مطابق شب دس بج کر چھتالیس من پر آداز ہوا تھا کلمی چاند گرہن کا عروض بارہ بچ کا چوبیس من پر ہوا جبکہ یہ دو بچ کا چار من پر اختتام پذیر ہو گیا چاند گرہن کے مطلق ڈریکٹر میٹ آفیس خالد محمود کا کہنا ہے کہ اس کو آنکھوں سے دیکھنا مشکل ہوگا سورج گرہن انسانی آنکھوں کے لیے خطرناک قرار مہرین امراض چشم نے 21 جون کو ہونے والے سورج گرہن کو انسانی آنکھوں کے لیے خطرناک قرار دیا ہے مہرین کے مطابق سورج گرہن کے دوران الٹا ویلٹ شائیں نکلیں گی جو انسانی آنکھوں کی بنائی میشہ کے لیے ختم کر سکتی ہیں مہرین امراض چشم کا کہنا ہے کہ سورج گرہن کے دوران دو گھنٹے تک شائیں انتہائی خطرناک ہوں گی لہٰذا شہری سورج گرہن کے دوران گھروں میں رہیں سورج کی شائیں ریٹینہ پر کالا دبا ڈال سکتی ہیں سورج کو برراس دیکھنے والوں کی بنائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے جبکہ سورج گرہن کے دوران خواتین اور بچوں کو سوسی اختار کی ضرورت ہے جبکہ سورج گرہن کے دوران خواتین